رانچی کے جمین گھوٹالے معاملے میں سات آروپیوں کی ایڈی کی وشیس عدالت میں پیش کیا گیا اس کے بعد ان لوگوں کو نیای حراست میں جیل پھیج دیا گیا تیرہ اپریل کو ایڈی نے ان لوگوں گرفتار کیا تھا قریب تین بار آروپیوں کو ایڈی نے ریمانڈ پر لیا تھا بارہ دنوں تک ریمانڈ پر جمین گھوٹالے کے آروپیوں سے پوشتاج کی گئی پوشتاج کی آدھار پر ایڈی نے رانچی کے کئی علاقوں میں چھاپے ماری کی تھے اس معاملے میں رانچی کے پورپ ڈیسی چھوی رنجن بھی ایڈی کاریالے میں پیش ہوئے تھے اور سومبار کو دوارہ ایڈی چھوی رنجن سے پوشتاج کرے گی تو دیکھئے لگتار ایڈی کی کاربائی چل رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ سات آروپیوں کو قریب تین بار ایڈی نے ریمانڈ پر لیا تھا اور یہ ریمانڈ کاریب بارہ دنوں کا تھا جس دوران جو موگھٹالے ہے اس کو لے کر پوشتاج کی گئی اور اب سب ہی آروپیوں کو نیائک حراست میں بھیج دیا گیا آپ کو بتا دیں پہلے بھی اس سے پہلے سات میں سے ایک آروپی کو پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا لیکن اب جو چھ بچے ہوئے ہیں انہیں بھی آج کوٹ نے نیائک حراست میں بھیج دیا ہے ان سب ہی آروپیوں کا نام پورو ڈی سی آئی ایس چھوی رنجن سے جو جوڑ رہا تھا جس کے بعد چوہیس اپریل کو چھوی رنجن کو ان کے سامنے بٹھا کر ایڈی نے قریب نو گھنٹے تک پوشتاج کی اب اس پوشتاج کے آدھار پر ایڈی لگتار رانچی اور جمشید پور کے علاوہ کئی اور ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ہے دیکھیں راجدانی رانچی سے یہ خبر ہے جہاں پر اب ساتوں آروپیوں کو نیائک حراست میں بھیج دیا گیا ہے لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا